اب میں سیکنڈ کوششن پوچھ رہا ہوں جو دیش بھکت لوگ ہیں ناراض مت ہوئیے گا ویسے کل سے وہ ناراض ہیں لیکن جرد ناراض بہت ہوئیے گا ٹھیک ہے دیش کی جنتہ بھی دیش بھکت ہے آپ یہ مت کہیں کہ جنتہ باہر سے لے کے آئیں گے ایسا مت لیے گا اس جنتہ کو وڑ دینا نہیں آتا ہے ہم جنتہ باہر سے لے کے آئیں گے جنتہ ہی خراب ہے ایسا مت کیجئے گا ٹھیک ہے دیش بھکتی سڑک میں نہیں اور کلاس میں نہیں دکھانی ہے دل میں رکھیے آپ سب لوگ بھگت سنگھ کا سمان کرتے ہیں کرتے ہی ہوں گے کرنا بھی چاہیے جس عمر میں آپ گلاب کا پھول لے کے گھومتے ہیں اس عمر میں وہ رسی کا فانسی کا فندہ لے کے گھوم رہا تھا تو بڑی بھگت تو ہے ہی اب میں آپ سے ایک ایسا پرشن پوچھا ہوں جس سے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پر آپ لوگ میں جانتا ہوں بہت سب سنسکت سوشیل کے دیارتی ہیں تو آپ لوگ ناراض ہوں گے نہیں میں کومن سن سے پوچھ رہا ہوں گے میرا دماغ مجھے سنی سنائی باتیں اپیل نہیں کرتی مجھے لیتا ہے کہ جھوٹ ہے ایسا سچ پہ جانا چاہیے تو بھگت سنگھ نے کہا کہ میں دیش کے لیے فانسی پہ ٹگوں گا کونفیڈنسی کہا گروپ میں جھگڑا ہوا کہ میں لٹکوں گا میں لٹکوں گا ہوا کہ ٹھیک ہے بھگت سنگھ کو موقع ملے گا کہ وہ دیش کے لیے جان دیں انہوں نے کیس میں اس طرح سے بات رکھی کہ فائنلی ان کے اوپر عروف ثابت ہوا اور ان کو فانسی کی سزا سنائی گئی اب فانسی کی سزا سنانے اور فانسی پہ جھولنے کے بیچ میں کچھ دنوں کا انترال تو ہوتا ہی ہے ٹھیک اور ہم نے سنا ہے کہ جب ان کو فانسی کے تختے پر لے جائے گیا تو اس سے پہلے وہ لینن کی کتاب پڑھ رہے تھے لینن کانتی کاری تھا سوویت سنگھ کا اسی دور میں تھا وہ بھی انیس سو سترہ سے انیس سو چوبیس تک لینن سوویت سنگھ کا شاہ سکرہا چوبیس میں اس کی موت ہوئی تو لازمی ہے کہ بھگت سنگھ جو کی مارکسیس تھے وہ لینن کو اپنے سمیے کا سب سے مہان نیتہ مانتے ہی ہوں گے تو لینن کی ہی ایک پستک پڑھ رہے تھے لینن کی پانچھے پستک یہ ہیں کونسی پڑھ رہے تھے تو مجھے نہیں پتا لیکن اس کو ایک پستک تھی تو جیلر آیا اور اس نے کہا کہ بھگت سنگھ آخری سمیں ہے اب تو بھگوان کا نام لے لو اور بھگت سنگھ نے کہا کہ دیکھو یار مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ فانسی پہ لٹکتا ہی میرا استردتو پورن روح سے ختم ہو جائے گا نہ آتما بچے گی نہ پنر جنم ہوگا نہ موکش ہے نہ سورگ ہے میں جانتا ہوں کہ سب دھگو سے لیں مجھے سب دھگو سے لیں تو اس نے کہا کیا پڑھ رہے ہیں ایک قرانتی کاری دوسرے قرانتی کاری سے بات کر رہا ہے اور پھر جہاں تک پڑھا تھا اس پیچ کو موڑ کے کتاب رکھ کے چل پڑھا اچھے لٹانگ دو رکھا ہے ایسے پھر لوٹ کے پڑھوں گا یا یہ کی بعد میں لوگوں کو پتا ہوگی میں یہاں تک پڑھا تھا پھر گئے ان کی موت ہو گئی اور فانسی پہ لٹکتے سمیں کتنے شانت رہے ہیں لیکن بڑے بڑے ہیرو جب فانسی پہ لٹکتے ہیں تو اس سے موڑ کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں اگر دیکھنا ہو تو ایک فلم ہے ہندی میں ہینگ مین نام کی ہینگ مین ہندی کی فلم ہے نام انگریزی میں وہ ایک ایسے ویقتی کی کہانی ہے جو فانسی کا فنگا آپ جس کو بولتے ہیں بہت روچک کہانی ہے ایک بہت اچھی کہانی کا ستیا ناش فلم کا ڈائریکٹر کیسے کر سکتا ہے اس کے لئے فلم تو دیکھی آتا فلم اچھی نہیں بنائی ہے ٹیم اچھی ہے ٹیم یہ ہے کہ کہانی کی شروعات میں ایک آدمی فندہ وہ ایک کام کرتا ہے فانسی دینی ہے اس راجے میں ایک ہی پورا راجے میں ایک ہی آدمی جس کو ایک کام کرنا آتا ہے بارہائی ہوئے ہیلیکوپٹر اس کے گاؤں میں ہوتر ہے اس کو لے جانے کے لئے کیونکہ فانسی دینے کا ٹائم تائے ہے اس کا بڑا مہتو ہے وہ اپنے بوس کے بوس کے بوس کے بوس کے بوس سے نویدن کرتا ہے سینئر کسی آئی پی ایس سے کہ سر مجھنا اچھا فیل نہیں ہوتا یہ کام کرنے میں اب مجھے ریٹائرمنٹ دے دیجئے وی آر ایس دے دیجئے میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ کام اور ان کے پاس مجبوری ہے کوئی اور ہے ہی نہیں تو خیر کسی طرح سے ایک کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ وہ سیکھ لے کام تو اس کو ہٹا دیں اس ہینگ مین کا بیٹا پڑھنے کے لئے شہر میں گیا ہے اس پولیس آفیسر نے کہا کہ تمہارا بیٹا میری گھر آکے رہ لے گا میرے پاس ایک گیریج ہے وہاں رہ لے گا یہ پڑھ لے گا وہی پڑھنے لگا ایسا شہر میں جاتے ہیں بچے کئی بار ہوا لگ جاتی ہے اس کو بھی ہوا لگ گیا شہر کی بگڑ گیا ایک ویشیا سے پریم کرنے لگا ہے اس کے پاس ہی رہنے بھی لگ گیا وہاں جا کے ایک بار کسی پروش نے اس ویشیا کے ساتھ اسب بھی آچرن کیا بہت گندے طریقے سے بادشت مارکٹائی کر دی اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے اس ویرتی کی ہتیا کر دی جو گستے میں ہو جاتا ہے پیسے والی ہتیا پھر کیس چلا اس بیچ میں اس کے پتا کی ارجی سویکار کر لی گئی ہے کہ ہاں اب سے آپ کو لٹائر کیا جاتا ہے وہ خوش ہے کی فری ہو گیا اور اتنے میں پتا لگا کہ بیٹے پر ہتیا کا مقدمہ درج ہو گیا ہے اور فیصل آیا ہے کہ بیٹے کو فانسی ملے گی اور فانسی دینے والا جو ہوتا نا بڑی کھڑا کھڑی کا کام ہوتا وہ ایسے لیے کہ رسی لگا ہے ٹانگ دیا اس رسی کو کئی کلوگرام مکھن سے پروسس کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ جب فانسی پر ٹانگ ہے تو بہت کم درد کے ساتھ موت ہو جائے اگر فاندہ کھشنے والا یوگی ویکتی ہے تو مشکل سے دس بیس پچیس سیکنڈ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ یوگی اگر نہیں ہیں اور رسی کہیں گلت جگہ فانس گئی تو ہو سکتا ہے کہ ڈیڑھ دو ڈھائی منٹ تک آدمی ہلتا رہے جو دو سے کیا ہو گیا مر بھی نہیں راجی بھی نہیں پا رہا اور بہت ہی دردناک موت ہوتی اور گلتے سے فاندہ ٹوٹ جائے تو پھر سے نہیں ٹانگ سکتے کیونکہ قانون ہے کہ فانسی ایک ہی بڑھ دے سکتے ہیں بہت روچک نہیں ہے اگر فاندہ ٹوٹ جائے تو فانسی پھر سے نہیں ملے گی کیونکہ فانسی ایک ہی بڑھ دی جا سکتے ہیں ایسے ایسے نمون ایتحاس میں ایسے ایسے قانون بنائے گئے ہیں اب جو نیا آدمی فانسی دینے والا ہے اس کو فانسی ٹھیک سے دینی آتی نہیں ہے اور باپ کو چھنتا ہے کہ میرے بیٹے کو اتنا درد ہوگا فانسی پھنگتے ہوگئے اس نے پھر درخواست کی سرکار سے کہ حضور ایک آخری فانسی مجھے دینے دیجئے میرے بیٹے کی فانسی ہے اور بڑی مشکل سے اس کے درخواست مانے گئے پھر حدت میں باپ نے ہی فندہ کھینچ کر بیٹے کو فانسی دی تاکہ سو درد کم ہو اب کہانی کتنی روچک ہے دیکھئے آپ سب کی آخر سے بس آنسو ہی نہیں گرے باکہ سب تو ہوئی گیا دیکھئے آپ کو کتنا ڈوب گئے ہیں آئے ہیں کتنا برا ہوا بیچارے کے ساتھ کہانی کے یہی تو مزہ ہے آپ کو ڈوب جاتا ہے اس میں اور اس کہانی میں ایک سین ہے کہ فانسی کے لئے جس کو لے کے جا رہے ہیں کسی کا نمبر آگیا ایک بابا جی آئے داری باری والے اور سفید اور سامنے بھکت بن کے وہ گیان دے رہے ہیں آرے آتما عجر ہے عمر ہے نینم چندنت شسترانی نینم دہتی پاوکہ نا چینم کلی دینتی آپو نا شوشیتی ماروتہ آتما نہ آتی ہے نہ جاتی ہے نہ مرتی ہے نہ بھیگتی ہے نہ ٹوٹتی ہے نہ فٹتی ہے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ نرجنم ہوتا ہے لوگوں نے کہا بابا آپ کو فانسی ہو جائے وہ فانسی تو دے کا تیاغ ہے آتما تو نتی ہے انشور ہے لوگوں نے کہا وہاں کتنے بڑے گیانی بابا ہیں پھر گیانی بابا کی فانسی کا ٹائم فکس ہو گیا کل صبح پانچ بجے تو لوگوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا شانتش جائیں گے سب لوگ جیسے پرشان ہوتے ہیں اور صبح چار بجے جب جیلر پہنچا اس کی بیرک میں تو بابا دیکھیں گے کہ بابا کان تردھان ہو گیا دیکھا کہ چھت کے اوپا ٹڑگے ہوئے ہیں پنکھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ پر ان سے کہہ رہے نیچے اوٹ ٹائم ہو گیا کہ نہیں ہوں گا میں نہیں ہوں گا تو ایک کہہ رہے بابا آتما تو عمر ہے کیوں نیچے تو آؤ آئی نیرے پھر دو تین پولیس والے اوپر چھڑے اوپر دھکا دیکھے نیچے گرائے انہوں کسی طرح سے پرسس کر رہے پھر دونے ہاتھ پڑھ دونے پیر پکڑا پھر کھینچ کے لے کہ پھر ٹانگ دیا خاصی پہ پر ایک دوسرے آج میں اونر کلنگ کر کے آیا ہوا ہے اس کے گاؤں میں کچھ ہوا تو اس نے بہت گستے میں آکھے پانچھے ہتھیاں کر دی ایک دم شانت لوگ کہنے کیا کیا بتایا کہ ایسا ہوا تو ہتھیاں ہی پانچھے کر دی برا لگ رہا ہے نہیں ڈر لگ رہا ہے نہیں کل فانسی ہے کوئی بات نہیں اس وچ میں کوئی بات نہیں پانچ بجے فانسی ہے چار بجلے آرام سے بیٹھا ہوگا ایسا کر کے کہہ رہے آپ کی فانسی کے ٹائم میں بولے ہاں تو جب ہو لے چلنا سارے چار بجلے ابھی چلنا ہوگا صحیح کوئی آخری اچھا نہیں صورت درد ہوگا پتہ ہے کانگو کوئی فرق نہیں اور بابا جی چھپے چڑھے ہوئے تھے کیونکہ بابا بننا بڑا آسان کام ہے بابا پن کو جینا آسان کام نہیں ہے بابا بننے میں کیا جا رہے گی آن دینے میں اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے تو مشکل کام ہوتا ہے بہرحال اب میرا بہت مشکل پرشنہ آپ سے یہ ہے کیا بھگت سنگھ کو فانسی سے پہلے کبھی نہ کبھی ڈر لگا ہوگا بہتے مشکل پرشنے ہیں تو آپ ایسے کتنے لوگ کو لگتا ہے کہ ڈر لگا ہوگا ایسے لوگوں کی سنگھیاں ٹھیک ٹھاک دکھ رہی ہیں کتنے لوگ مانتے ہیں کہ نہیں لگا ہوگا ایسے لوگ بھی ٹھیک ٹھاک سنگھیاں ہیں حالانکہ پہلے ورکت اللہ میں ایک تہائی کیا سبس ہیں لیکن ہیں اور کتنے لوگ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تائی نہیں کر پا رہے ہیں مشکل سوال ہے نہیں سوچ پا رہے ہیں ہم اس کے بارے میں ایسے ایک ویقتی ہیں دو ویقتی ہیں چلیے ٹھیک ہے اس پہ کچھ بھی نشکت نکال لیجئے میری ویقتی کا طرح ہے کبھی نہ کبھی ایک آت سیکنڈ کے لیے کم سکم لگا ہی ہوگا جو کہ بہت سامانی مانوی یہ منوبھاؤ ہے بھگت سنگھ کا بھگت سنگھ پن اس میں نہیں ہے کہ ڈر نہ لگے بھگت سنگھ کا بھگت سنگھ پن اس میں ہے کہ ڈر کو دبا سکے ڈر کو ویقت ہونے سے روک دیں اس میں بھگت سنگھ تئیس سال کے تھے اور دیکھنے میں خطرناک سمارٹ تھے کالیج میں پڑھتا ہی تھے وہ بھی کوئٹ کالیج تھا ٹوپی بھی پہنتے تھے اور سمارٹ ایک دم جیسا ہوتا ہے نا منڈا ویسا آپ کا کیا نو مانا کہ کالیج میں جب گزرتے ہوں گے تو لاشیں بچتی ہوں گے نہیں بچتی ہوں گے ہوتا ہی ہوگا بھئی سیدھی بھی بات ہے کیوں نہیں ہوگا اتنا سمارٹ لڑکا ہے پڑھائی لکھائی میں اتنا اچھا ہے کسی بھی وشے پر تھی بڑی سپیڈ دیتا تھا کسی وشے کا اس سے وشلیشن کروالو سہسی تھا دیکھنے میں اچھا ہے کیوں نہیں اس کا لکھ پسند کریں گے کرتے ہی ہوں گے ٹرپوزل بھی آئے ہوں گے یا چودہ فروری سے پہلے آتے ہی نہیں تھے کبھی اس زمانے میں کسی بھی نہ آیاتے تھے لیکن اس نے اپنے من کی اچھاؤں کو دبا لیا ہوگا اور کہتے ہیں کہ ایک فلم ہے جو بھغت سنگھ فلم میں نہیں ہے جو بھغت سنگھ کی جیونی بغیرہ میں نہیں ہے وہ اس فلم میں دکھایا ہے کہ ایک لڑکی سے وہ پیار بھی کرتے تھے لڑکی زیادہ پیار کرتی تھی کیونکہ جب بات آگے بڑھنے لگے انہوں نے کہا دیکھو ایرس ہے میری شادی ہو چکی ہے لڑکی بولی ہے دھوکہ دیا مجھے ایسے نہیں ہوئی دیشتے ہوئی ہے تو میں ایفورڈ کرنی پاؤں گا میری ساری چیتنا میری ساری اچھا میرا سارا کمیٹمنٹ دیش کی طرف ہے تو میں رشتہ نبھانی پاؤں گا اس لئے اس ڈگر پر آگے کیوں بڑھیں جس پر آگے جانا ٹھیک نہیں ہے اب جب یہ آیا نا تو بھغت سنگھ کے بہت سار رشتہ ناراض ہوگا کہ ہمارے گھر کے بچے کو ایسا گندہ دکھایا ہے کیوں پیار کرتا تھا وہ تو دیش بھکت تھا تو دیش بھکت اور پیار یہ کانٹرڈکشن ہے یا ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے جو پیاری نہیں کرے گا دیش سے کیا کرے گا دیش سے بھی تو پیاری کرنا ہے بھائی تو کرے انسان سے تو کرے گا چھایا بات کے کبھی کہتا ہے مجھے جگت جیون کا پریمی بنا رہا ہے پریم تمہارا پہتی بات کے شروعات میں کہ تم سے پریم کر کے میں نے سیکھا کہ دنیا سے کیسے پیار کیا جائے تئیس سال کا لڑکا سوست ایک دم اس کے من میں پیار کا بھاو فوٹا ہوگا یہ سوابہ بھاوک ہے یا اسوابہ بھاوک ہے سوابہ بھاوک ہے پر ابھی لکھ نہیں ہے اس کا نہ کس سکے پہ لکھا ہوا ہے کہ آج کے دن بھگت سنگھ کے من میں پیار کانگر فوٹا یہاں فوٹا تھا اس تھی کو اتنے بجے یہاں فوٹا تھا اس کی یاد میں سکہ جاری کیا گیا نہ سکہ ہے نہ بھلیک ہے نہ آتما کتھا ہے نہ کنودنتی ہے نہ کوئی شاستر ہے اسے اتحاس کا لکھا کہے گا کہ بھگت سنگھ کسی سے پریم کرتے تھے یا نہیں اس پر اتحاس مون ہے کیونکہ پرمان نہیں ہے اور ساہت بھلکہ پاگل کہیں کہ گدھے اتنا گہرا پیار جو دیشتے کرتا ہوگا اسے پیار نہیں کیا ہوگا ارے انٹیوشن سے سوچو جور برنارڈ شو ایک بہت اچھے لکھاک ہوئے اتحاس پہ خوب لکھا سینٹ جان نام کا اگناٹک لکھا اور اس کی بھومکہ میں لکھا آشار کا ایک دن کا اتحاس بہت ویسا ملتا جلتا ہے اس نے کہا کہ میں اتحاس کو اتحاس کی پستکوں سے نہیں پڑتا ہوں میں اتحاس کو انٹیوشن سے سمجھتا ہوں اس کے بیس پر لکھتا ہوں اور بعد میں پاتا ہوں کہ جو اتحاس میں نے لکھا وہ ٹھیک اتحاس ہے ہمیں بھگت سنگھ کے بارے میں یہ سوچنے کے لئے کہ وہ کسی سے پریم کرتا ہوگا کسی ساکشی کی ضرورت نہیں ہے کومن سنس کی ضرورت ہے انٹیوشن کی ضرورت ہے اور انگ جیب نے اپنے پتا کا جو حال کیا لیکن اپنے پتا کا وہ حال کرتے ہوئے اس کے من میں کبھی کبھی انتر دن دو تو ہوتا ہی ہوگا نا یہ اتحاس میں نہیں ملے گا پر صحیح تکار پہنچ جاتا ہے اس چرت کی کھوپڑی کے اندر جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی وہی پہنچتا ہے کبھی اسی جا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اور جب وہ اس کے دماغ کی باتوں کو ٹٹولتا ہے تب سمجھتا ہے کہ بے شک اور انگ جیب نے کیا ایسا ہے پر اس کے من میں یہ اپراد وہ ضرور ہوگا کہ میں گلت کر رہا ہوں اس کو دیکھنا ہے تو ناٹک پڑھی ہے اور انگ جیب کی آخری رات اس میں سمجھ میں آتا ہے پرمان نہیں ہے اس کا کالی داس کسی سے پیار کرتا تھا یا نہیں کسی کو نہیں پتا کوئی پرمانی تحاس میں نہیں ہے پر مہن راکیش کہہ رہے ہیں کہ نہ بھائی نہ میگ دودھ کا لے خک برہ جھیلے بینا میگ دودھ لے جگائی ہو نہیں سکتا اور اس سے ناغار جن نے کہہ لکھا آپ کو بتایا تھا ایک بار عمل دھول گری کے شکروں پر پیور تم کب تک سوئے تھے کالی داس سچ سچ بتلانا رویا یکش کہ تم روئے تھے یہ جو ہے نا ہسٹری یہ انٹیوشن سے آتی ہے اور میرے خیال سے اب سب سہمت ہوں گے کہ ساہتے کار جس اتحاس کو کھوجتا ہے اس کے پرمان ہو یا نہ ہو وہ زیادہ سچا ہوتا ہے اور اتحاس کار کے سیمہ ہے کہ وہ ترتھیوں کے آگے جا نہیں سکتا جبکہ ترتھ عام طور پر ان باتوں کو چھپا دیتے ہیں جو باتیں بہت گہری تھی جو باتیں جانموش کر چھپائی گئی تھی اس لیے اتحاس میں جان نہیں ہوتی جو ساہتے میں آتی ہے جان اب یہ سوچ کے دیکھئے آپ نے جو کہانیاں پڑھیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام لے لیتے ہیں بڑھی کاکی ایک بار اتحاس کا ایک بچہ ساہتی میں آگیا تھا میں نے کہا رہا کہ آج تک ایک ودیارتی نے مجھے کہا کہ مجھے ساہتی میں روچی نہیں آ رہی ہے اسی بچے کی بات کر رہا ہوں وہ ایک سٹوڈنٹ تھی جو اتحاس میں ریسرچ کر رہی تھی تو اس نے کلاس کی باتا کہ کہا کہ سر یہ جو ہوری اور دھریاں ہیں یہ کون سے زیلے میں رہتے تھے تو میں نے کہا یہ تو بغاری کون سے زیلے بھی رہتے تھے پر اوپر نیاست میں لکھا ہے سیمری اور بیلاری دو گاؤں تھے ابت کے اور میں نے خوب سرچ کیے گاؤں دیکھیں نہیں مجھے کہیں پر تو میں نے کہا گاؤں دیکھ کے کیا کریں گی پھر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ پرامانی کھایا نہیں ہے تو اس کے مند تھا کہ وہ کچھ پرامان نکلوائے اس زیلے کا گزٹیر نکلوائے انیس سو چھتیس کا اور اس میں یہ دیکھے کہ ہوری اور دھنیا کا گھر کہاں پر تھا بھولا کہاں رہتا تھا گوبر سچ پہ تھا کہ نہیں تھا وہ اس موڑ میں آگئی تھی تو پھر میں نے اسے سمجھایا یہی کہ اتحاس میں نام گھٹنائے تچے سچ ہوتے ہیں باقی سب جھوٹ ہوتا ہے ساہتے میں نام گھٹنائے تچے جھوٹ ہوتے ہیں باقی سب سچ ہوتا ہے اب آپ یہ بتائیے آپ ہوری کو پڑھیں گے گودان میں ہوری دھنیا ٹھیک اس نام کا پریوار اس علاقے میں آپ کو شاید نہیں ملے گا بڑھی کاکی کے گھر میں جو جو لوگ ہیں روپہ ہے لادلی ہے سخران ہے بدھیران ہے پورا ایسا پریوار اسی کومبینیشن کے ساتھ شاید وہ کہنی ملے گا ایک نام جھوٹ مان بھی لیں تو بھی کہانی میں جو بتایا ہے وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے وہ سچ ہے سارے نام جھوٹ کچھیاں جھوٹ شہر جھوٹ گاؤں جھوٹ پر اس کے اندر جو جیون ہے وہ سچ ہے اور اس لیے کہتے ہیں کہ ساہتے پڑھتے ہوئے ہمیں دھیان رشنا چاہیے کہ اس کی پرامانک کا ترتھیوں والی نہیں ہونی چاہیے اس میں ویرت ہونے والے زندگی سچی ہو یہ مہتبون ہیں اور ساہتے میں اس سے زیادہ کی امیدھم کرتے بھی نہیں چلی